اسلام علیکم ڈیل سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ بلوک ٹک ٹاک ہوں گے ایکسرسائز 1.1 وہ ہم کرٹینیو کر رہے ہیں ٹھیک ہے 1 سے لے کر 3 تک ہم نے قویسٹن کیے تھے آج ہم قویسٹن نمبر 4 کریں گے قویسٹن نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ قویسٹن نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ which of the following matrices are equal اس میں کون کون سے matrices equal ہیں تو یہاں پر دیکھیں 2 یہاں پر بھی 2 ہیں 5 3 plus 2 یہاں پر بھی 5 ہے یہ equal نہیں ہے خواہ 2 2 5 5 1 1 اور 3 3 مطلب A اور D equal ہیں اور 2 2 5 5 4 4 اور 3 3 B اور C equal ہیں تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ A equal ہے کس کے D کے اور B equal ہے صرف یہی کہنا تھا ٹھیک ہے قویسٹن نمبر 5 ٹھیک ہے قویسٹن نمبر 5 میں کہتے ہیں کہ لیٹ 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 A equal to 2 5 1 3 B equal to sorry question number 5 میں کہتے ہیں کہ A equal to 2 minus 3 U O and B equal to V minus 3 5 W ٹھیک ہے and find the value of U ٹھیک ہے V V and W ٹھیک ہے اس کے value فیڈ کرنے ہی ہیں اور یہاں پر یہ دیئے ہے condition میں کہ A equal ہے کس کے B کے اگر یہ دو matters equal ہے یہ والا اور یہ والا matters equal ہے تو اس کے corresponding element بھی equal ہوں گے کیونکہ ہم نے equality matters division میں ہم نے پڑھی تھی کہ دو matters تب equal ہوں گے جب اس کے order اور اس کے corresponding element کیا ہو equal ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دونوں matters equal ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے corresponding element بھی equal ہے تو 2 equal ہے اس کے corresponding element 2 کا کونسا ہے V ہے minus U کا کونسا ہے corresponding element 5 ہے اور W کا corresponding element ہے 0 ٹھیک ہے تو یہ کیا بنا یہ اس کے value find ہو گئے ٹھیک ہے اچھا اگلا question ہے کہ اگلا question میں کہتے ہیں کہ if ایک matrix دیا ہے ٹھیک ہے x plus 3 z plus 4 2 y minus 7 minus 6 a minus 1 0 b minus 3 minus 21 0 اور کہتے ہیں کہ یہ equal ہے کوڈ سے matrix کے 0 6 3 y minus 2 minus 6 minus 3 2 c plus 2 2 b plus 4 minus 21 1 and 0 0 تو کس کی value find کریں find a b c x y and z اگر یہ equal ہے تو اس کے corresponding element کیا کر دیں compare کر دیں ٹھیک ہے equal کر دیں تو x plus 3 برابر ہے 0 ٹھیک ہے تو x is equal to minus 3 3 کو یہاں پر shift کر دیں تو x value minus 3 x find ہو گئی اب یہ والا element compare کر دیں اس والے element کے سار ٹھیک ہے تو z plus 4 equal to 6 z equal to 6 minus 4 z equal to 2 z بھی find ہوگی ٹھیک ہے اب a minus 1 minus 3 ہے تو equal to minus 3 تو a equal to minus 3 اس کو یہاں پر shift کر دیں تو یہ plus 1 بن جائے گا تو a is equal to minus 2 a b find ہوگئی اب کیا find کرنا ہے c تو 2 c plus 2 برابر ہے کس کے 0 کے ٹھیک ایک spawning element compare کر دیں تو 2 c plus 2 equal to 0 c equal to 2 کو یہاں پر shift کر دیں تو minus 2 c is equal to minus 1 اب b minus 3 اس کو compare کر دیں اس کے ساتھ equal to 2 b plus 4 اچھا variable کو ایک سائٹ پہ کر لیں اور cancel کو دوسرے سائٹ پہ b کو یہاں پر shift کر لیں اور 4 کو یہاں پر shift کر لیں تو یہ آئے گا minus 3 یہ plus 4 ہے یہاں پر آئے گا minus 4 2 b یہ plus b ہے یہ shift ہو جائے گا تو یہ minus b بن جائے گا تو یہ minus 7 2 b minus b b b b b b b kis 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 y kis value to 2 y minus 7 equal to 3 3y minus 2 ٹھیک value کیا ہو گئی find ہو گئی ٹھیک اب question number six میں کہتے ہے کہ question number six میں کہتے ہے کہ solve for a b c d ٹھیک a plus b b plus 2 c 2 c plus d 2 a minus d یہ equal ہے کس کے minus 1 4 8 0 اب اگر یہ equal ہے تو اس کو کیا کر دیں compare کر دیں یہ پر ہم دیکھیں تو یہ پر دونوں element کیا ہے unknown ہیں ہر equation میں دون element کیا ہے variable کیا to unknown ہے ٹھیک تو یہ پر a plus b equal to minus 1 اس کو 1 نام دے دیں b plus 2 c equal to 4 اس کو equation 2 دیں 2 c plus d equal to 8 اس کو equation 3 دیں 1 2 2 plus d equal to 0 x equation 4 d اچھا کیا کر لیں equation 3 اور equation 4 کو add to cancel ہو جائے گا یہاں پر b اور یہاں پر b یہ 4 بن جائے گا c plus a equal to 4 5 ٹھیک اس کو نام دے دیں equation 5 ٹھیک اس equation 5 کو add کر لیں اس کے ساتھ equation subtract کر equation 1 سے equation 5 کو subtract 1 سے یا equation 1 کو subtract 5 سے آپ کی مرضی تو subtract ٹھیک تو یہاں پر یہ بن جائے گا students equation 5 ہے c a plus c is equal to 4 اور equation 1 ہے a plus b equal to minus 1 تو اس کو subtract کر لیں یہ plus ہے یہ من جائے گا یہ پلس ہے یہ من جائے گا ٹھیک ہے تو یہ cancel یہ پلس ہے یہ minus یہ plus بن جائے گا تو یہ آئے گا minus b plus c equal to 5 plus 1 4 plus 1 5 ٹھیک ہے اس کو equation 6 نام دے دیں اب equation 6 کو اور equation 2 کو add کر دیں equation 2 and equation 6 add تو یہ بن جائے ب ب plus 2 c equal to 4 minus b plus c equal to 4 تو یہ cancel تو یہ کیا بن جائے گا یہ 5 ہے ٹھیک ہے یہ 5 ہے تو 3 c equal to 9 3 پہ بہت سائٹ کیا کر لی divide کر لے تو c کی ویلو کیا بن گئی 3 اب c کی ویلو فائن ہو گئی تو باقی آسان ہے ٹھیک ہے باقی ویلو آپ خود فائن کر سکتے ہیں دیکھیں اب c کی ویلو کو پٹ کر دیکھ اس میں تو b plus 2 c equal to 4 b plus 2 c کی value 3 equal to 4 تو b plus 6 equal to 4 تو b equal to 4 یہ پر شرٹ کر دیں تو minus 6 دن جائے گے تو b equal to minus 2 اب b کی ویلو کو کہا پر پٹ کر دیں 2 in 1 تو a plus b equal to minus 1 تو a minus 2 equal to minus 1 تو a is equal to minus 1 plus 2 تو a is equal to 1 a کی value کیا بن گئی 1 بن گئی اب اس a کی value کا پر کر دیں equation 4 میں پٹ کر دیں put in 4 ٹھیکھیک 4 میں پٹ کر دیں 2 a minus d equal to 0 تو 2 equal to d تو یہ ساری ویلیو فائنڈ ہوگئے ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ہم اگلی حصائز کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اجاز چاہتے خدا حافظ